دیش کی ارث ووستہ کرشی پردھان ہے باوجود اس کے آج بھی کسانوں کو نئے تنترگیان کی چانکاری ادھیکاریوں سے نہیں مل رہی ہے یہ ملنا بہت ضروری ہے ایسی چانکاری سنیل کے دار انہوں نے دی ہے منتری سنیل کے دار نے کہا کہ دیش کی ارث ووستہ کرشی پردھان ہے اس تشیطر میں اتیادونک اپکرنوں کا اپیوگ بڑھا ہے لیکن اس انوپات میں آئین نہیں بڑھی ہے اس کا کارن کسان ادھوارہ آدھونک پدھتی کا اپیوگ نہیں کرنا ہے کسان اگر کرشی اتبادک کمپنی کی سہیتہ سے کھیتی کرے تو ان کی اتبادن خرچ میں کمی ہوگی اور آئے بڑھے گی ویوانامتی میں آیوجت کاریشالہ میں پول رہے تھے اس افسر پر زلہ پریشت ادھیاکش رشمی بروے کرشی سبھاپتی تاپیشور وید مہیلا واب بالکرلیان سبھاپتی اجولہ بودھارے نیموالی ماتے کرشی اتبادک کمپنی کے مارکدرشک دیپک جینور امیتہ میشرام کرشی سہی سنچالک رویندر بھوسلے ملن آکرے جیند کاؤٹ کر کشور بوٹھانے اپستیت تھے کدار نے کہا کہ کمپنی کو سرکار کا کوئی بندن نہیں ہونے کے چلتے کمپنی کے مادھیم سی کرشی وشک سبھی کام اور ینتر ساماغری خریدیب کرنے پر سدسٹیوں کو اس کا لاغ ہوگا اس لئے کسان کمپنی کے سبازت بنے اور ینتر کی کرن کا اپیوگ کیسے کیا جاتا یہاں بھی سیکھیں انہوں نے کہا کہ گرامین ارتبوستہ کو مچبوت کرنے کے لئے کرشی ادھیوگ پر زور دیتے ہوئے بکری پالن دودھارو مویشی پالن آدھی پورک ویفسائے پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے کیامرہ پرسن راجکما مہر کے ساتھ سنجی میرے بیزین نیوز ناکپور